اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ خواب دیکھا میں جبرائیل امین کے ساتھ جو ہے جنتوں کے اندر داخلوں سیر کر رہا ہوں میرے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ آ رہی ہے میرے آگے 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 چل رہا ہے میں نے کہا جبرائیل یہ میرے آگے آگے کون چل رہا ہے مجھ سے پہلے جنت میں کون آیا ہے فرمایا کہ آپ کا غلام بلال آپ کے آگے آگے چل رہا ہے میں حیران ہو گئے ہیں بلال کو یہ شرف کہ جنت میں مجھ سے آگے آگے چل رہا ہے لیکن آگے آگے چلنے کے میں وہی کہ غلاموں کی طرح جیسے آقا آ ہے تو غلام آگے آگے چلتے رستہ صاف کرنے کے لیے تو گئے کہ غلام حفشی اس غلامیت کی شان میں آگے آگے چل رہا صبح کو جب فجر کے بعد آپ نے یہ خواب سنایا اور بلال کو بلا کہ بلال میں نے تجھے رات خواب کے اندر دیکھا اور یہ ایک مغالطہ سنتے چلے جائیں وہ یہ کہ یاد رکھیں حدیثیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتوں کی سہر کی آسمانوں کی سہر کی یعنی میراج کی سارے حوال نظر آئیں گے یاد رکھیں کئی دفعہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے سے میراج کروائی ہے اور ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے جسم و جان کے ساتھ جاگتے ہوئے میراج کروائی ہے وہ حدیثیں جو خواب والی حدیثیں ہیں بہت سے سمجھدار لوگ ان حدیثوں کو پڑھ کے سمجھتے ہیں اوہ یار یہ تو خواب ہے وہ زندہ سلامت نہیں گئے وہ تو خواب دیکھا تھا لہذا ان سے وہ مغالطہ کھاتے ہیں ہاں وہ حدیثیں بھی موجود ہیں کیونکہ اصل جسمانی میراج سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خوابوں میں روحانی میراجیں کروائیں تاکہ جسمانی میراج کے لیے آپ کا ذہن تیار ہو جائے یہ اتنا لمبا سفر ہے اس کے لیے پہلے سے آپ کو تیار کرا جا رہا ہے گویا کہ ذہنی تو پہلے تیار کرنے کے اتنا لمبا سفر ہوگا تو آپ خوابوں کے اندر دیکھ رہے ہیں تو متعدد بار متعدد بار جو یہ آپ نے خواب دیکھے اور آسمان و جنتوں کی شہرے کی ہیں ان حدیثوں کو دیکھ کے بہت سے جو ہے میڈیا سکالر یہ دھوکہ کھا بیٹھتے ہیں اور جی وہ تو خواب میں میراج ہوئی ہے حقیقت میں نہیں ہوئی حالکہ ان کو پتہ نہیں حقیقت کی میراج والی حدیث الگ ہے کہ جس میں اس جسم و جان کے ساتھ زندہ سلامت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کہے اور مسجد اقصہ سے پھر عالم بالا یہاں تک کہ صدر منتحہ کو قرآس کرتے ہوئے مقامِ آدھیت تک پہنچے اور دوبہ دو رضو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ان سر کی آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو دیکھا یہ اہل سنوی الجماعت کا برحقی کی دائی ہے تو خیر بلال حبشی سے پوچھا کہ بلال رات میں نے یہ نظارہ دیکھا کہ جنتوں میں آگیا کے چل رہا ہے تیرا کونسا ایسا عمل ہے کہ اللہ نے تجھے یہ فضیلت عطا کی دیکھو صورت کیسی بلال کی اور صیرت کا عالم کیا ہے جنتیں انتظار کر رہی ہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور تو کوئی یاد نہیں میں ایک کام کرتا ہوں میں جب بھی وضو کرتا ہوں جب بھی وضو کرتا ہوں تو دو رکعت تحیت الوضو ضرور پڑھ لیتا ہوں اگر وہ مقروع اوقات نہیں ہیں نفل پڑھنے کے لیے تو دو رکعت جو ہے میں تحیت الوضو ضرور پڑھ لیتا ہوں یہ گوئے کہ وضو کا شکریہ آپ وضو کیا کیونکہ وضو اتنا بڑا انعام ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے تب ہی آپ نے دیکھا وضو مین ڈور ہے نماز میں داخل ہونے کا ہم کہے وضو تو بڑی گال نہیں آجی میں چھپڑ چھپڑ کر لو یا ہو گیا جی نہیں یہ مین ڈور ہے جس ڈور سے آپ انٹر ہوں گے نماز میں جس نماز میں اللہ سے ملاقات ہونی ہے لہٰذا یہ مین ڈور کے اندر جب آپ انٹر ہوں کس وقار کے ساتھ کس جو ہے کہ آداب کے ساتھ کس سلی کے ساتھ داخل ہونا ہے آپ خود سوچ لیں تو گوئے کہ یہ مین ڈور لہذا وضو بہترین انداز سے ہو تسلی کے ساتھ اور آپ کو یاد ہے پتہ ہونا چاہیے کہ وضو نماز سے زیادہ مشکل لگتا ہے آج بھی بیٹھا ہے اوہ یار میں کھڑے ہو کے دور کا تا پڑتا لہا یار وضو کوئی نہیں اوہ لمحہ کام ہو اوہ سر دی ٹھانڈ یار وضو کوئی چال یار میں بعد پڑھ لانگا یہ ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب وضو کتنی اہم چیز ہے اور نبی نے فرمایا جس نے بہترین وضو کیا اور وضو میں کیا بشارت دی دی کہ جب وضو کرتا ہے ترمیزی کے حدیث ہے وضو کرتے ہوئے اس کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی ماف کرنا شروع کر دیتے ہیں ہاتھ دوتا ہے ہاتھوں کے گناہ ماف ہو گئے مو دوتا ہے آنکھوں کے گناہ ماف ناک کی گناہ ماف کلی کرتا ہے زبان کے اور ہنٹوں گناہ ماف کانوں میں مسا کرتا ہے کانوں گناہ ماف سر کا مسا کرتا ہے سر کے گناہ ماف پہر دوتا ہے پہروں گناہ پوری کی پوری باڈی کے جتنے بھی گناہ سغیرہ خاص طور پر اور وہ کبیرہ جس میں ندامت آگئی وہ کبیرہ بھی سارے کے سارے وضو کرنے سے اللہ ماف کر دیتے ہیں کیونکہ اس کی حاضری اللہ کے سامنے ہونی ہے اور اللہ کے سامنے محلہ کچالہ جائے آج چھوٹے سے منصف والے کے سامنے محلہ کچالہ جانے کو تیار نہیں ہوتے ہم سو دفعہ اپنے آپ کو نیلاتے دلاتے ہیں اور پرفیوم چھڑکتے ہیں یہاں اللہ تعالی جو بارش آنگا بادشاہ اس کے سامنے پیش ہونا ہے اسی اللہ کہتا ہے پہلے وضو کر لو گناہوں سے پاک ہو کے جب آؤ تو روشن چہرے کے ساتھ میرے ساتھ ملاقات کرو اس لئے وضو میں جلدی نہ کرو تسلی سے وضو بہترین طریقے سے اچھی طرح کلی مسواک اگر توفیق مسواک کرو نہیں مسواک تو فرمایا کہ کپڑا لے کے کپڑے ہی مل لیا کرو وہ بھی نہیں تھے انگلی کو مسواک سمجھ کے مل لیا کرو تاکہ اس کے کسی نہ کسی درجے میں قائم مقام ہو جائے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے وضو سے اورڑی گناہ معاف ہونا شروع ہونے اور آپ پاک صاف ہو کر خدا کے سامنے کڑے ہوں گے تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے انسان اپنی سیرت کو جتنی امدہ بنانا چاہے بنا سکتا ہے لیکن سورت کو نہیں بدل سکتا تو بلال احبشی سورت جیسی بھی ہے لیکن سیرت کا عالم یہ ہے کہ وضو کرتے ہی دو رکعت نماز تحییت الوضو پڑھتے ہیں وضو کرتے ہی دو رکعت نماز تحییت الوضو پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کیا وہ ایسے قبول ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظارہ پیغمبر کو دکھا دیا کہ جنت میں آگے آگے بلال چل رہا ہے اس سے تحییت الوضو کی عادت ڈالو جب وضو کرو دو رکعت پڑھتے ہیں نماز کا ٹائم ہے یعنی دو رکعت پڑھ شکریہ یا اللہ تو نے مجھے توفیق دی کیونکہ آپ کو پتہ نہیں وضوث پہ ہی اللہ نے آپ کے کتنے گناہ معاف کر دی اس معافی پر ہی آپ شکریہ کرے گی یا اللہ تیرا شکر